والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صدق اللہ لذیم وصدق رسول نبی کریم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس وحید یکتہ کے کوئی عبادت کی رائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے شیخ قامل صدانت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بارکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ نشست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک دس ایمان کا مرکز ہے حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ایمان ہے نماز روزہ حج ہو صاحب استطاعت کے لئے یا جو صاحب اصلاب ہو اس کے لئے ذکات ہو یا دیگر جتنے بھی عمال ہیں جتنے فرائض ہیں یا جتنے بھی اللہ قریب کے قریب کرنے کے لئے عمال ہیں فرائض پر عمل کیے بغیر کوئی اچارہ نہیں ہے فرائض پر عمل کرنا لازم ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کی ایک لفظ کی ڈیفینیشن نماز نہیں ہوگی ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ روزہ ہی نہیں ہوگا یہ سب کچھ ایمان کا حصہ ہے لیکن ایک لفظ میں اگر پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو وہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے فلا وربکا لا يؤمنون حتی يحقمو خفی ما شجر سجدہ اتوحید کہا کس کو جاتا ہے اور اس پر سٹینڈ لینا کس کو کہا جاتا ہے جب دین اکبری کو چیلنج کرنے کی بات آئی تھی بڑے بڑوں نے پتوے دے دیئے تھے کہ بادشاہ کو سجدہ اتعظیم حرام ہوگا بتاؤ اس وقت جانگیر کے دربار میں کھڑے ہو کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کس نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ اتعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا وہ مجددد الفیسان عشق احمد سرہندی نے کہا تھا تو ہمارے بزرگوں نے شرک کی ہر اعتبار سے نفی کی ہے ہر اعتبار سے شرک کی نفی کی ہے تم اپنے مراکز جو ایک سال میں نہیں بھر سکتے ایک سال میں جو تم اپنے مراکز میں جتنے لوگوں کو بلا کہ اللہ کا ذکر نہیں کرا سکتے اپنی مرضی کی سخت گرمی کی یا سخت سردی کی رات میں داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کے بیٹھ جانا تم پورے سال جتنے لوگوں کو اللہ کا ذکر نہیں کرا سکتے داتا اپنی قبر میں بیٹھ کے ایک ایک رات میں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرا رہا ہے کبھی حضرت خواج عبدالکریم کے مزار پہ آؤ کبھی حضرت غوث عاظم کے مزار پہ جاؤ کبھی ہمارے شیخ اکبر مجدد الفیسانی کے مزار پہ جاؤ تمہیں پتا چلے گا تم زندہ ہو کے اتنے لمبے لمبے درسے توحید دے کے بھی لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے پہ اتنا مائل نہیں کر پا رہے جتنے یہ بزرگ اپنی قبروں میں جا کبھی لوگوں کو اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں اللہ اکبر عقیدہ توحید میں کامل ہوں گے عقیدہ توحید میں کامل ہوں گے مزارات پر بھی عقیدہ توحید بیان کیا جا رہا ہوگا کوئی مزاروں کو سجدے نہیں کر رہا ہوگا کہ مزار پہ سجدے ہوتے ہیں میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں کہ قبر پہ میں نے کہا قبر پر سجدے کا تصور بھی کوئی کر سکتا ہے ارے ولی تو ولی ہے اگر ہم سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو ہم حضور کی شریعت سے ہی بتائیں گے نہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ عبادت حرام سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا تو جب حضور کی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا تو پھر کہیں اور کیسے کیا جا سکتا ہے کہیں اور یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر پھر عقیدہ رسالت کی بات آئے گی تو پھر حضور کی صفات کا انکار نہیں کریں گے اس لیے قرآن نہیں کھولیں گے اس لیے عدیث نہیں کھولیں گے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے اس لیے مطالعہ نہیں کریں گے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ حضور کو اختیار نہیں ہے اس لیے قرآن اور عدیث نہیں کھولیں گے اس طرح ثابت کر دیں کہ حضور کے یہ اختیارات نہیں ہے ایک بدبخت قوم ایسی ہے نا ساری تحقیق اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ حضور کو اختیار نہیں ہے کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ حضور کی یہ شان نہیں ہے حضور سے استعانت جائز نہیں حضور کا اختیار جائز نہیں بھائی تم کس کہاں سے آ رہے ہو جب تحقیق کر رہے ہو صرف نفی کے لیے تحقیق کر رہے ہو تمہاری پوری تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح شان رسالت کو معاذ اللہ لوگوں کے آگے کم کر کے بیان کیا جائے اور ہمیں دیکھو ساری زندگی حضور کا ذکر کر لیں ساری ساری راتوں کو جاگتے ہیں قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کوئی ایک بات اور ایسی مل جائے کوئی ایک نکتہ اور ایسا مل جائے کوئی اور طریقہ ایسا مل جائے کہ حضور کا ذکر اونچا کر کے بیان کر سکے ذکر اونچا ہے ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا لیکن مزید بڑھ چڑھ کے بیان کر سکے مزید لوگوں کو بتا سکے دیکھو دیکھو ایک اور انداز میں دیکھو میرا نبی کیسے بے لذیر اور بے مثال ہے تم جب تحقیق کرتے ہو نبی کے لیے کرتے ہو ہم ساری زندگی بھی تحقیق کر لینا تو آخر میں یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا آخر میں یہی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے یا رسول اللہ تیرے توصفے بے تناہی سے ہے بھری سب کچھ کہہ کے بھی حیرہ ہمیرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ اکبر رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا کرو حضور کی شان کو بیان کیا کرو کیا قیامت کے دن لے کے جاؤگے کہ اس طرح یا اللہ تیرے حبیب کی شانوں کی نبی کیا کرتا تھا اس طرح تیرے حبیب علیہ السلام کی صفات کا انکار کیا کرتا تھا اس طرح تیرے حبیب علیہ السلام کی شان کو کم دکھانے کے لئے ماذا اللہ ساری ساری رات تحقیق کرتا تھا ہم تو جائیں گے انشاءاللہ اس یقیل سے جائیں گے کہ جس طرح یہاں کہتے ہیں وہاں بھی سب سے اولا ہو آلہ ہمارے نبی تینارے لگائیں گے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شان سے تمہیں کیا الجن ہوتی ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں سیرت پہ درس دو نا حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو اتنا بیان کیوں کر رہے ہو بھائی ہم نے کب کہا کہ سیرت پہ درس نہیں دیا جائے یا تم نے ہمیں سنا ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا کہ ہم سیرت بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم سیرت کو بالکل بیان کرتے ہیں لیکن جس شرارت سے یہ کہتے ہیں مجھے کہا کہ بھی آپ سیرت پہ توجہ دیا کریں بالخصوص جب ایسی جگہ پر آتے ہیں تو اس کے بڑے جو ہے وہ تقاضے ہوتے ہیں بڑی بڑی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بس سیرت پہ بیان کیا کریں یہ اختلافی مسائل پہ نہ جایا کریں میں نے کہا یہ بتائیے آپ بتا دیں کہ آپ بیان کیا کریں کہا بس آپ ایسے بیان کیا کریں کہ حضور علیہ السلام نالین اپنی ہاتھ سے مرمت کر لیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کئی کئی دن کچھ نہیں کہاتے تھے میں نے کہا اگر میں صرف یہ بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین اپنی ہاتھ سے درست کر لیتے تھے مجمع میں دس لوگ اٹھ جائیں گے بھئی ہم بھی اپنی جوتیوں خود سی لیتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے ہماری بھی اگر جوتی خراب ہو جائے تو ہم خود سی لیتے ہیں نالین خود مرمت کرتے تھے تو اس میں کیا ہے لیکن میں نے کہا اب یہ بتاؤں گا نا کہ ہاتھ میں اتنی طاقت تھی ایک انگلی کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہوتا تھا پھر بھی آجزی کا یہ عالم تھا کہ نالین ہاتھ سے مرمت کرتے تھے پھر پتا چلے گا کہ ذات اکتس کی بات ہو رہی ہے ہماری کہا بس یہ بیان کریں کہ کئی ہے وہ پاکے کرتے تھے پتھر باندھ لیتے تھے اس طرح تو میں نے کہا اس سے کیا کہا امت کو سفر کا درست ملے گا امت کو جو ہے میں نے کہا بھائی اگر میں صرف یہ بیان کروں کہ پاکے کرتے تھے پتھر باندھ لیے کئی کئی دن کچھ نہیں کھایا مجمع میں سے دس لوگ اٹھ جائیں گے بھائی ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا کچھ ہو تو کھائیں کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے کھائیں میں نے کہا اب یہ بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام مسجد میں آئے بعض صحابہ کم ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قلعا 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 صحابی کدھر ہے عرض کہ یا رسول اللہ بیمار ہیں گھر میں ہیں نقاط ہوئی ہے کمزوری ہوئی ہے جب ان کو سہارہ دیکھ تو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا حضور نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتے سو ہمیں وصال رکھتے ہیں ہم نے بھی سوچا ہم بھی آپ کی یہ سنت ادا کریں حضور نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے میری مسل کون ہے جب میں تمہارے درمیان نہیں کھاتا اللہ اپنے دست قدرت سے مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے جب میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ حضرت جابر کے گھر گئے بخاری کی حدیث جب یہ سناؤں گا جو بخاری میں موجود ہے چار بندوں کا کھانا تھا صرف ایک بکری کا بچہ زبا کیا تھا حضرت جابر نے حضور علیہ السلام خندق سے ایک سہزار کے قریب صحابہ لے کے حضرت جابر کے گھر تلوگر ہو گئے فرمایا سب کی جابر نے دعوت کی ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جو چار بندوں کا کھانا ایک ہنڈیاں رکھی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا کہا جابر تقسیم کرو جابر کہتے ہیں جو چھانا کھانا چار بندوں کے لیے کابی نہیں تھا ایک ہزار کے قریب صحابہ کھاتے ہیں حضور کا لعاب دہن سے نکلگا وہاں کھانا ختم نہیں ہوتا جب یہ بتا کہ بتاؤں گا پھر بھی کچھ کئی کئی دل کچھ نہیں کہا دے پھر بتا چلے گا کہ ذات اکتس کی بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھا رہی ہے اس لئے فضائل بھی بیان کرنا بے حد ضروری ہے فضائل بیان کرنا حضور علیہ السلام کے بے حد ضروری ہے اور اگر لوگوں کو دین کے قریب کرنا چاہتے ہونا تو ان کو حضور کی محبت بتاؤ ان کو حضور علیہ السلام سے تعلق بتاؤ یاد رکھنا پیدا ہونے کے لئے کسی حسن کا ہونا ضروری ہوتا ہے جب بھی پیدا ہوا جاتا ہے نا کسی حسن پر پیدا ہوا جاتا ہے کسی کی ظلموں کا حصیر بنا جاتا ہے کسی کی آنکھوں کا شہدائی ہوا جاتا ہے پیدا ہونے کے لئے حسن کی ضرورت ہوتی ہے حسن کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا اب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو کسی نے دیکھا اللہ کو میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا اب اللہ سے محبت کرنی ہے لیکن پیدا ہونے کے لیے قربان ہونے کے لیے کوئی حسن دیکھنا ضروری ہوتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے اتنا سوڑا بلا کے بھیجا اتنا قامل بلا کے بھیجا اتنا اکمل بلا کے بھیجا اتنا صاحب جمال بلا کے بھیجا کہ لوگ حضور کو دیکھ کے پیدا ہو ارے وہاں جس کا بھیجا ایسا ہے بھیجنے والا کیسا ہوگا یہی وجہ ہے توحید پوری صورت میں بیان ہو رہی ہے صورہ اخلاص میں اب اس میں صورہ توحید میں قل ہو اللہ حد میں میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن کل عنوان رسالت ہے روحسس ہی یہ ہے کل عنوان رسالت ہے اللہ آیت توحید میں سورہ توحید میں عنوان توحید سے پہلے اس لیے عنوان رسالت کو رکھ رہا ہے کہ اگر کسی کو عظمت دیکھنی ہونا بھیجے کو دیکھے جس کا بھیجا ایسا ہے بھیجنے والا کیسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الحمدللہ اور حضور سے محبت پر آمین آز ہے الحمدللہ اور یہی اہل سنہ و جماعت کہتے ہیں تو سارے ہیں لیکن مجھے بتاؤنا عجیب عجیب سے مولیاں بولتے ہیں چار باتیں صرف آپ سے کرنے ہیں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی سوشل میڈیا پر یہ فترہ بہت پیر رہا ہے بالخصوص ویسے تو ہم سور میں ہوتے ہیں جب یہاں شہر میں ہوتے ہیں اسلامباد میں جب ہوتے ہیں تو میں اکثر ایک بات سماعتوں سے ٹھکراتی ہے کہ بھئی پتا ہے کیا اب حل یہ ہے ساری باتوں کا یہ بڑے سوک اور دانشور روشن خیال سارا دن جو ہے وہ اپنے دندوں میں ساری رات شراب کے نشے میں جو دو گھنٹے کے لیے ہوش آیا ہے تو حضرت والا کو دین بیان کرنا ہے اور دین کے مسئلے حل کرنے ہے او بھائی کیا ٹنگو سڑے مار رہے ہو دین اکل کا نام نہیں ہے دین بڑوں کی نکل کا نام ہے اور بڑوں سے مراد تمہارے دادا جی نہیں بڑوں سے مراد حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ سمجھائی ہے آپ اپنے مسائل بتا رہے ہوئی بتائیں اب مسئلے کا حل کیا ہے اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ دیکھو جب پائنل آتھورٹی قرآن ہے جب سارے علم کا مغزن جو ہے وہ قرآن ہے بنیاد قرآن ہے تو بس پھر قرآن پر ہی بات ہو حضور علیہ السلام کی حدیث کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے سو کالڈ ڈانشوار آج کال آپ سوشل میڈیا پر ڈنگوز میں مارتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کس ملک میں کس ملک میں یا پتہ نہیں کہاں بیٹے ہیں اور جو ہے وہ پوری امت کو دین سکانے کا ٹھیکہ لیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی کوئی حاجت نہیں ہے کہا حدیث کا معاذ اللہ اعتبار نہیں ہے حدیث کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے اصل دین سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے جب قرآن ہے تو پھر بتاؤ حدیث کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا بہت اچھے بہت بڑی بات آپ نے کر دی ساڑھے چودہ سو سال سے امت آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہا نہیں نہیں ہمارے سے پہلے بھی ایک بہت بڑے بندے نے کی ہے اتنی بڑی سفیت داری تھی لال ٹوپی پہنتے تھے اور کہا کہ بڑی بات کر دی میں نے کہا ان کا مقام کیا تھا اتنی بڑی بھئی یونیورسٹی بنا دی پہلی بار انگریزی کسی نے بولی اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی ہمارے سکول کے کیمپس کا بھی نام بچپن میں اس سر کا لقب بھی ملا ہوا ہے اور ساتھ یہ 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 بھی لکھا ہوا ہے ہر سکول کا ایک کیمپس ان کے نام پہ ہے میں نے کہا اگر سکول کا کیمپس کسی جو ہے وہ پہشہ عورت کے نام پہ بنا دیا دے تو کیا اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل ہوگی آلہ حضرت جو بھی اس نکات لکھے نا سنی ہونے کے اس میں سے ایک نکتہ بقاعدہ لکھا کہ ایسا شخص نام لیا جو حضور علیہ السلام کی حدیث کا منکر ہے منکر حدیث ہے اس کے نظریات کو غلط جاننا اور اس کو ڈسون کرنا سنی ہونے کے لئے ضروری ہے کہا کبھی حضور علیہ السلام کی حدیث کی کوئی حاجت نہیں ہے بس صرف قرآن سے بات ہو صرف قرآن سے بات ہوگی حدیث کے جو ہے وہ کوئی اس کے اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک بنانے میں بڑا کردار ودا کر دیا ملک آپ کی داڑی مبارک کے لئے نہیں بناتا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بناتا تو اس ملک میں ہم اقابر بھی اقاعد بھی اسی کو مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلاب ہم جا رہی ہے یا نہیں آ رہی ورنہ آپ جتنے سکول بنا دے نام پر جو بھی کر دے ہمارے لئے قابل اعتبار اور قابل تعظیم وہی ہوگا نبی کا جو غلام ہے ہمارا بس وہ امام ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا انقار منکر حدیث بن جاتے کہ بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں صرف قرآن سے بات ہوگی میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ کس نے انقار کیا کہ قرآن فائنل آثورٹی ہے یقیناً فائنل آثورٹی قرآن ہے یقیناً سب سے بالا کلام قرآن ہے یقیناً سب سے اٹھنٹک قرآن ہے اور یہ ہمیں حضور علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے سب سے کامل قرآن ہے لیکن جس شرارت میں آپ بات کر رہے ہونا آپ کا مقصد قرآن کی عظمت بیان کرنا نہیں ہے آپ کا عظمت لوگوں کو آپ کا مقصد لوگوں کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے دور کرنا ہے میں نے کہا اچھا بتاؤ قرآن فائنل آثورٹی ہے کہا بالکل پائنل آثورٹی قرآن ہے میں نے کہا آپ اس میں ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے لازم ہے کہ پائنل آثورٹی قرآن ہے لیکن میں بتا رہا ہوں ان کا مقصد عظمت قرآن بیان کرنا نہیں ہے میں نے کہا یہ بتائیے کہ حضور ایک ہی زبان ہے جس سے قرآن آ رہا ہے ایک ہی زبان ہے جس سے حدیث قدسی آ رہی ہے ایک ہی زبان ہے جس سے حدیث نبوی آ رہی ہے اور وہ ہی زبان ہے جو گھر میں بھی کلام کر رہی ہے صحابہ میں ویسے بھی کلام کر رہی ہے اگر کبھی جلوہ گر ہو جائیں بازار میں کچھ چیز خرید رہے ہیں وہاں بھی کلام فرما رہے ہیں ایک ہی زبان ہے مجھے بتاؤ اس میں فرق کون کرتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے پھرے کائنات میں قرآن کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ حضور فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے نہ صحابہ وحی اترتے سنتے تھے نہ جبرائیل صحابہ کو کہتے تھے کہ قاتب وحی صحابہ لکھنا بند کر دو نہ قرآن کا یہ حصہ ہوتا تھا کہ یہاں تک قرآن ہے قرآن تلاوت ہو گیا اب بھری کائنات میں قرآن کی ایک وحد و یکتہ دلیل کیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے حضور فرماتے تھے یہ قرآن ہے تو بس یہ قرآن کی دلیل بن جاتا تھا کہ یہ قرآن ہے اب مجھے بتائیے حضور کا یہ فرمانہ کہ یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن کا کہلائیں گے نہیں حضور کا یہ فرمانہ کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث نبی کہلائیں گے جس قرآن حدیث کا تم انکار کر رہے ہونا قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے میرا نبی کی حدیث کی ضرورت مڑے گی اب آپ ان کی شرارت سمجھیں اب آپ ان کے ڈھنگو سڑے جو مارتے ہیں ان کی شرارت سنیں کبھی حدیث کی ضرورت نہیں اصل میں یہ حضور علیہ السلام کے دین کے دشمن ہیں جو لوگوں کا تعلق قرآن سے کمزور کرنا چاہتے ہیں جب حدیث پہ شک آ جائے گا جب حدیث سے اعتماد اٹھ جائے گا تو آٹومیٹکلی قرآن سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ قرآن کس نے بتایا سارے کا سارا قرآن کس کے زبان سے آیا اور قرآن کی واحد و یقتہ دلیل کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے زیادہ تر بغیر ٹوپی کے اور کچھ جو ہے وہ ٹوپی پہن کے جو آپ کے آگے یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے بس قرآن سے بات کی جائے حضور کے حدیث کی کوئی حادث نہیں ہے در حقیقت کہ ان کے پلتو لوگ ہیں جو لوگوں کا تعلق دین سے دوڑنا چاہتے ہیں اگر حدیث سے اعتماد اٹھ جا تو قرآن سے آٹومیٹکلی کوئی اعتماد لوگوں کا اٹھنا شروع ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں آپ بتائیے نا کہ کوئی اقل مند آدمی یہ بات کر سکتا ہے یہ ہیں بڑے اقل مند اس لیے کرتے ہیں لیکن کوئی صاحب ایمان آدمی جس کے بعد اقل ہو وہ ایسی بات کر سکتا ہے کہ قرآن سے ہی بات ہوگی صرف قرآن سے حدیث کی حدیث کی عادت نہیں ہے مجھے ذرا بتاؤ اگر صرف قرآن سے بات ہونی ہے قرآن نے سات سو کے قریب مقامات پر نماز کا بتایا نا مجھے بتاؤ سات سو کے قریب مقامات پر قرآن نے نماز کی اہمیت کا بیان کر دیا بتا دیتا اللہ زہار اس وقت پر پڑھنی ہے اثر اس وقت پر پڑھنی ہے مغرب اس وقت پر پڑھنی ہے عشاء اس وقت پر پڑھنی ہے وجر اس وقت پر اس انداز میں پڑھنی ہے قرآن میں اللہ جب سات سو مقامات پر بیان کر رہے ہیں نماز کا تو سات بتا دیتا کہ وجر کے دو فرد ہیں وجر کی سلت جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا عباجت کے درجے پہ ہیں جبکہ غریب پہنچ جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ بتا دیتا باہر کے بارے میں قرآن میں کیوں نہیں بتایا سات سو مقامات میں بتا دیا نماز کے بارے میں ایک مقام پہ یہ بھی بتا دیتا کہ اس طرح چار فرض بڑھنے ہیں پھر اس طرح سنت ہوگی اور اس طرح نفل ہوگی چار فرض اثر کے قرآن سے نکال کے دکھاؤ تین فرض مغرب کے قرآن سے نکال کے دکھاؤ یہ سترہ رکھتے ہیں عشاء کی اور چار فرض اشاء کے قرآن سے نکال کے دکھاؤ کہیں قرآن میں ملیں گے ہر کس نہیں ملے گے اگر آپ کو قرآن دین اسلام میں قرآن کے ساتھ حدیث کی عضاویت قبول نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چھوڑو حدیث کو نماز ایک کر کے دکھا دو نہ نماز پہ ایک ہو کے بتا دو اور تیرے دیل کی اور میرے دیل کی نماز بھی سمجھ نہیں آئے گی اگر میرے لبی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے کیسی باتیں کرتے ہو یہ نماز کا طریقہ تمہاری نانی نے بتایا ہے تمہیں یہ نماز کا طریقہ تمہاری تائی جان نے سکھایا ہے تمہیں اور مجھے بتاؤ قرآن میں اللہ سات سو مقامات پہ اگر نماز کا بتا رہا ہے ایک مقام پہ یہ پرائز کی ترتیب بھی بتا دیتا اور اس انداز میں پڑھ دی ہے یہ بھی بتا دیتا کہیں نہیں بتایا کہ دو فرض چار فرض دیل فرض وجہ یہ تھی اللہ چانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے حبیب کا دین پر میرے دین پر ایسے عملہ کیا جائے گا حدیث کی ضرورت لئی تو پھر قرآن میں ذکر نہ کیا تاکہ امتی پوچھ شکے اگر حدیث کی ضرورت لئی تو نماز تیرا اببہ بتائے گا نماز بھی اگر پڑھ دی ہے تو میرے مصطفیٰ کی حدیث میں غور کر دیتا اب مجھے بتاؤ اب مجھے ایک بات بتاؤ کبھی بھی ایسی چیز جو ہے ہی نہیں اس کے خلاف قانون منتا ہے کہ یہ تو آپ سنتے ہوں گے نا کہ ریڈ زون میں چلا گیا بغیر اجازت کے تو اس پہ مسئلہ ہوگا یہ بھی آپ نے قانون سنا ہوگا کہ اگر کوئی ملک کا بارڈر بغیر اجازت کے ویزے کے کراس کر گیا تو اس کو یہ سزا ہوگی یہ ہے نا کیونکہ یہ ممکن ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا کہ کہیں لکھا ہوئے کہ اگر کوئی چاند پہ بغیر اجازت کے چلا گیا تو اس کو جیل ہو جائے گی کبھی سنا کیونکہ وہ عام آدمی کے لئے ممکن ہی نہیں ہے بڑے غور سے سننا بالخصوص یہ ان ڈنگوشنوں سے جو متاثر ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ توجہ کریں یہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بھی مجھ پر بہتان لگایا ایسی چیز کی ایسی بات کی نسبت میرے سے کر دی جو میں نے نہیں کہی اس نے آج ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ٹھکانے کا اس نے تعاین کر لیا اپنے جہنم میں یعنی اس نے اپنا خود گھر ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا یہ بالخصوص یہ جو وٹسیپ پہ ہوتا ہے جو آیا آگے کر دیا بغیر تحقیق کے یا جو بات سنی آگے کر دی حضور علیہ السلام کی حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے حضور نے فرمایا کسی نے بھی کوئی ایسی بات مجھ سے منصوب کر دی جو میں نے نہیں کہی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اب مجھے بتائیے جو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر حدیث کا اصل دین سے تعلق نہ ہوتا تو پھر یہ قانون کیوں بنایا گیا حضور علیہ السلام مثال کے طور پہ آج اگر آپ دس روپے کا نوٹ لے کے بزار میں جاتے ہیں جالی تو وہاں قانون ہے نا فوراں آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی یہ قانون بہت بڑا جرم ہے کہ آپ جالی نوٹ بزار میں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ دس روپے کا نوٹ ہے اس لیے قانون بنا کے اس کا دو نمبر بنانا جرم ہے اگر کل آپ پندرہ روپے کا نوٹ لے کے بزار میں چلے جائے آپ کو پر کوئی قانون آئے گا کوئی قانون جرم ہوگا جرم نہیں ہوگا کیونکہ پندرہ روپے کا نوٹ ہے ہی نہیں کتنے بچے لے کے پھرتے ہیں پندرہ روپے کا نوٹ پچیس روپے کا نوٹ دو نمبر کوئی ان کو قانون پکڑتا ہے ہر کس نہیں کیونکہ پچیس روپے کا نوٹ ہے ہی نہیں پندرہ روپے کا نوٹ ہے ہی نہیں دس روپے کا ہے اس لیے قانون بنا خبردار دس روپے کا نوٹ غلط نہ لے کے جانا کیونکہ دس روپے کا نوٹ ہے لوگوں کو اعتماد ہے کہ یہ نوٹ ہے اگر لے کے گئے تو لوگ لے لیں گے اس لیے یہ جرم ہے اگر حدیث کا اصل دین سے تعلق نہ ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام یہ نہ برماتے کہ میرے سے اگر کسی نے ایسی بات منصوب کر دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ اگر کوئی حدیث لے کہ امت میں پاس جاتا امت کو پتا ہوتا کہ حدیث کا اصل دین سے تعلق ہی نہیں ہے امت حدیث قبول ہی نہ کرتی حضور جانتے ہیں کہ دین کی امارت کھڑی ہی ہوگی تو میری حدیث میں اور میرے فرمان پر ہوگی اس لیے اطلاع سخت کالول بیان کیا جا رہا ہے میری امت کی ساری کشتی پار لگے گی تو میری حدیث سے لگے گی اس لیے خبردار میری حدیث اس کو اپنی طرف سے گھاڑ کے بیان مت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے ضروری ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا سب سے ضروری ہے قرآن کریم میں سورہ آراب کی آیت میں 175 میں اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے اللہ قریم برمارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب علیہ وسلم تم سے پاقیزہ چیزوں کو 157 میں تم پہ پاقیزہ چیزوں کو تمہارے لئے حلال کرتے ہیں اور خبیص چیزوں کو تمہارے لئے حرام کرتے ہیں اس پر مبصرین کا علام کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا پتہ چلا رسول اللہ علیہ السلام آتھرائز ہے حضور علیہ السلام اس معاملے میں کہ حضور علیہ السلام لا گیور ہے اور حضور لا ماسٹر ہے حضور علیہ السلام مالک افتراز بھی ہیں حضور علیہ السلام والی تحریم بھی ہیں حضور علیہ السلام صاحب پرمان بھی ہیں یعنی حضور جسے چاہیں حرام بھی کر سکتے ہیں جسے چاہیں عرض بھی کر سکتے ہیں اور جو فرمائیں گے وہی شریعت ہوگی اس سے پتا جلا رسول اللہ کی حدیث کی طرف اللہ بتا رہا ہے میرے نبی کی حدیث سے مولا پھیرنا یہ ذات وہ ذات ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حالان اور قبیز چیزوں کو حرام کیا کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بخاری میں موجود ہیں انہوں نے کچھ عورتوں پر لانت بھیجی ایک عورت ان کے پاس آتی کہا کہ آپ نے پلاہ عورت پر لانت کیوں بھیجی کچھ عورتوں پر لانت کیوں بھیجی خاص قسم کے عورتوں پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ کیوں کہ اللہ نے ان پر لانت بھیجی اللہ اور اس کے رسول نے ان پر لانت بھیجی اس عورت نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا کہیں مجھے قرآن میں نظر نہیں آیا کہ اللہ نے ان عورتوں پر لانت بھیجی ہو کہا تُنہے کیا تم نے قرآن میں یہ مقام نہیں پڑا جب حضور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو حبیب دیں وہ لے لو یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں جو کہتے ہیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب اللہ یہ فرما رہا ہے اس سے پتا چلا جس پر حضور لانت بھیج رہے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اس پر اللہ لانت بھیج رہا ہے اس سے پتا چلا مبصرین نے کہا اور محدثین اس پر کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث میں دفصر کرتے ہوئے محدثین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حضور کا قول اور حضور کا پیر جو تواتر سے حضور سے ثابت ہو وہ قرآن کی طرح قطی ہوتا ہے قرآن کی طرح قطی ہوتا ہے جو تواتر کے ساتھ حضور علیہ السلام سے ثابت ہو اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہے جو لوگ آپ کو حضور کی حدیث سے دور کرنا چاہ رہے ہیں در حقیقت وہ آپ کا تعلق دین سے توڑنا چاہ رہے ہیں در حقیقت وہ آپ کو دین اسلام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد برماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی مثلی ایک اور چیز دی گئی محدثین نے کہا اس سے مراد حدیث ہے کیونکہ حدیث کا اگلا لفظ بتا رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں حضور نے برمائے مجھے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی پھر حضور کہتے ہیں کہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت قرب قیامت میں شکم سیر آدمی ایک شکم سیر آدمی ہے ممبر میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دس مرتبہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ قرآن نے یہ کہا قرآن نے یہ کہا لیکن حضور فرماتے ہیں ایک بار بھی اس کی زبان سے میرا نام نہیں نکلا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص درس دے رہا ہے دس مرتبہ کہتا ہے قرآن نے یہ کہا قرآن کے حلال کو حلال جانو اور قرآن کے حرام کو حرام جانو لیکن یعنی حضور کا ذکر نہیں کرتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سنو جسے میں حرام کر دوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے اللہ حرام کر رہا ہے وہ صرف یہ کہہ رہا تھا نا قرآن کے حلال کو حلال جانو اور قرآن کے حرام کو حرام جانو ابن ماجہ کی حدیث ہے حضور نے فرمایا سنو جسے میں حلال کر دوں یا حرام کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اس کو اللہ نے حرام کیا اب امام احل السنت امام احمد رضا پر ایلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرام کی دو قسمیں ہیں ایک جسے اللہ حرام کر رہا ہے اور ایک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کا حرام کیا اور رسول اللہ کا حرام کیا شریعت کی نظر میں دونوں برابر ہوں گے شریعت محمدی میں اللہ نے جس چیز کو حرام کیا یا رسول اللہ علیہ السلام نے جس چیز کو حرام کیا حکم میں وہ دونوں برابر ہوں گے اب آپ کی ایک پاتھ پر خوشہ ضروری ہے جب اللہ خود فرما رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں یہ جو فرما دیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے آیت تو بڑی پڑھتے ہو سیرت پہ درز دیتے ہوئے جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اگر حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو عطاعت کیسی سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی جس نے رسول کی عطاعت کر لی اس نے اللہ کی عطاعت کر لی اور بھائی اللہ کی عطاعت تو قرآن پڑھ کے ہو رہی ہے پھر یہ مہیتی رسول کیا ہے رسول کی عطاعت کیا ہے رسول کی عطاعت رسول کی حدیث چھوڑ کے پاؤ سکتی ہے رسول کی عطاعت رسول کی حدیث پڑے بغیر ہو سکتی ہے یہ کٹورا کہی اور جا کے بیچ لے اپنے عقائد بادلہ کا اہل سلط مضبوط درخت ہے جس کی جڑے اتنی مضبوط ہے کہ پہ دقیدہ جس روپ میں بھی آئے گا وہ کہے گا ارے ہٹ جا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی یعنی رسول اللہ کی بارگاہ جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے بغیر حضور علیہ السلام کی اطاعت کیا بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کا دامن تھام لو حضور علیہ السلام سے بابستہ ہو جاؤ حضور علیہ السلام آپ مجھے بتائیے آخر میں آپ اس بات پر توجہ دیں آپ کو پتا ہے اس طرح دین اسلام کتنی مشکلوں میں ایک طرف اسلام دشمن اناثر اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہے مختلف انداز ہے ہر طرح سے دعوت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں کسی سپیسیفک بات نہیں کر رہا جتنے بھی اسلام دشمن اناثر ہیں جو بھی اسلام دشمن ہیں چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں یا کہیں اور ہیں جو بھی اسلام دشمن ہیں اکٹھے ہو کر اسلام پر حملہ کر رہے ہیں اسلام کی دعوت کو رکنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر کبھی ایتھیسزم کو دیکھیں ایتھنا الہاد بڑھتا جا رہا ہے آپ کبھی دیکھئے اسلام کو کس طرح کے چیلنجز ہیں کبھی اسلام پر دہشتگردی کا دھپا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام جو دین اعمل ہے اس کو لوگ دہشتگردی کا دین محاذ اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں جو ہے اسلام ایڈیولوجی کو جو ہے وہ ایکسٹریم ایڈیولوجی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرح سے اسلام کی خلاف سواجشیں ہو رہی ہیں اتنے مشکل حالات میں ان لوگوں کو ضروریات دین میں بس یہ نظر آتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے ان کو ضروریات دین میں یہی نظر آتا ہے تو حضور کو علم غیب نہیں ہے اور میرے بھائی یہ کہہ کہ آپ بڑے ہو گئے ہو کسی نے آپ کی بات مانی نہیں مانی آگے بھی نہیں مانیں گے سمجھا گے حضور علیہ السلام زندہ نہیں یہ کہہ کہہ کہ آپ مرنے والے ہو گئے ہو اور آپ نے مر کے وار جانا ہے قبر میں ٹھیک ہے؟ آپ نے قبر میں وڑ جانا ہے آپ کی نہ کسی نے سنی اور نہ کسی نے سننی ہے آپ جیسے پہلے بھی بات آئے آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑتا اللہ نے اعتبام کیسا کیا ہے وہ خود ہی یہ ثابت کر کے جاتے ہیں کہ ہماری قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہ آنا خود ہی یہ ثابت کر کے جاتے ہیں ساڑے مرن تو بات ساڑے لئے کوئی دعا نہ کرے میں نے کہا محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی سرکار کے دشمن کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر تو آپ کو اتنا دین مسائل میں ہے اتنی طرح سے دشمنان دین اسلام پر حملہ آور ہے آپ کو ان سارے معاملات میں ایتھیسٹ کو جواب نہیں دینا ریشنلزم والوں کو جواب نہیں دینا سیکرلزم والوں کو جواب نہیں دینا آپ کو جو ہے وہ موڈرنزم کو جواب نہیں دینا آپ کو دین کے دشمنوں کو جواب نہیں دینا آپ کو جو دیگر جگہوں سے اللہ کے ہونے پر وجود عباری تعالیٰ کے اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دینا آپ کو جو چیزیں بچمن میں چار یاد پرہ دی گئی آپ کو ضروری عادت دین اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہی کہ علم غیب نہیں ہے جو ہے وہ حاضر و ناظر نہیں ہے جو ہے وہ حضور کو اختیار نہیں ہے پھر اتنے معاملات میں دوسرے طبقے سے ہم سوال کرتے ہیں جب دین اتنی مشکل میں ہے امت اتنی مشکل میں ہے آپ کو اس وقت ساری ضروریات دین میں سے صرف یہ ضرورت نظر آ رہی ہے کہ حضرت ابو بقر افضل نہیں ہے صدیق اکبر افضل نہیں ہے تیشدہ مسئلہ ہے جو افضل البشر باد ازم بیا ہے آپ کو آج کا دور میں یہ نیا مسئلہ سجا ہے کہ افضل نہیں ہے آپ کو اتنا دین مشکلوں میں ہے آپ کو اس وقت ضروریات دین میں سے باقی سارے مسائل ٹھیک ہے کوئی اور امت کو اس وقت مسئلہ نہیں ہے آپ کو صرف یہ مسئلہ سجا ہے کہ آ کر رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کے صحابہ کے خلاف بولیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کب صحابہ کی خلاف ہیں ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں ہم تو صحابہ کے غلام ہیں پچھنے دنوں میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں حسان صاحب ہم صحابہ کے غلام ہیں آپ کو کس نے کہا کہ ہم صحابہ کے ملکر ہیں ہم تو بس صحابہ کے بعض عمال پر اختلاف کرتے ہیں میں نے کہا کیا ڈسگوز میں مار رہے ہو ذرا یہ بتاؤ وہ صحابی عمل سے بنا تھا یا نسبت مصطفیٰ سے بنا تھا یہ آپ سن لیجئے سن رہے ہیں تو وہ صحابی عمل سے بنا تھا یا نسبت مصطفیٰ سے بنا تھا اگر کسی صحابی کی زیادہ سے زیادہ سو سال بھی زندگی تھی آج کوئی دو سو سال کے لیے آ جائے دنیا میں اور دو سو کے دو سو سال سجدے میں گزار دے ساری زندگی عبادت میں گزار دے اور آخر میں شہید ہو کے مرے کیا وہ اس صحابی کے برابر بھی ہو سکتا ہے جس نے فجر کے بعد اسلام قبول کیا اور زہر سے پہلے ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا اس نے کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑی تھی ایک حج بھی نہیں کیا تھا لیکن تو دو سو سال کی عبادت کے بعد بھی اس کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ شکتا جس نے ایک بار حضور کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا عمل نہ بھی کر پایا کوئی وقت نہ ملا آیا ہی نہیں عمل کا وقت زندگی میں تو وہ غوث آزم سے بھی افضل ہے داتا صاحب سے بھی افضل ہے خواجہ صاحب سے بھی افضل ہے آقا ہے نقشمنج سے بھی افضل ہے تو میرے بھائی وہ صحابی عمل سے نہیں بھلا کہ تُو جج بھل کے بتائے یہ عمل ٹھیک تھا اور یہ نہیں ٹھیک تھا اس کے مقام اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے اس کا مقام نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو سنو جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں دول کے عمل نہیں دیکھتے ہیں ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں لیکن ایک بات پھر یہ کلپ کاٹنے والے نا میرے ذرا حوصلہ کیا کریں میری پوری بات لگاؤ نا انہوں نے پتا ہے پوری گل لا دیتی دے برزاڑی یہ مطلب نہیں کہ عمل کو نہیں دیکھتے تماز اللہ کوئی عمل ایسے ہیں کہ اس لیے نہیں دیکھتے ان کی عمل خوبصورت ہیں ان کے عمل امت کے لیے مشل راہے ان کے عمل کے بارے میں حضور نے جو فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے جس کے پیچھے چلو گے وہ ہدایت پا جاؤ گے ہر صحابی کا عمل ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے تعملوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت ان کی عمل کی وجہ سے نہیں کرتے ہم صحابہ سے محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں تو آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے اگر صحابہ سے اتنا پیار ہے جتنا وضاحت دے رہے ہو تو پھر آج آؤ پورے پورے اولا ہم سینہ کھول کے ویلکم کریں گے آج لے ان کی بنا آج مدد بانگل سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا صحابہ کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو حضور کی طرف دیکھو کیونکہ ہم صحابہ کی بھی تعظیم حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اہلِ بیعت کی بھی تعظیم حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اولیاء کی بھی تعظیم حضور کی وجہ سے کرتے ہیں ہم خلقت میں جس کی تعظیم کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے علمے ہیں کہ عدقہ شریف کا مرکزی اجتماع سات آٹھ نوجون انشاءاللہ ایک سو ستائیسوہ سلانہ اور شریف انشاءاللہ ہوگا تو آٹھ جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت اللہ کے کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ انشاءاللہ آٹھ جون کو صبح کے وقت ایک فقید المثال اجتماع ہوگا انشاءاللہ عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوگی انشاءاللہ جس کے انشاءاللہ ہمارے شیخ قامل صدارت فرمائیں گے اور انشاءاللہ جہاں ہماری بھی گفتگو ہوگی وہاں اہل سنوہ جمع کے جو ذریع قدر علماء ہیں انشاءاللہ وہ بھی اظہار خیال فرمائیں گے تو آپ سب حضرات تو مہمان نہیں آپ تو یقیناً وہ ہیں جو اس دن کہیں نہ کہیں کسی ڈیوٹی پہ اور ذمہ داری پہ ہوگی تو آپ حضرات اور جہاں بھی سنا جا رہا ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے جہاں انشاءاللہ ایک شاقان مصطفی عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر یہاں جمع ہوگا لوگوں کی صورت میں تو آپ سب حضرات جو ہے وہ اس پہ اپنا حصہ اس انداز میں ڈالیں کہ ہر جگہ اس کی اطلاع کیجئے اپنے اپنے جگہوں پہ جہاں بھی سنا جا رہا ہے اور آپ حضرات بھی لوگوں کو اس کی دعوت دیجئے اور ہر جگہ سے یہاں تو یہی کے لوگ بیٹھے ہیں آپ یہاں پر سب کو دعوت دیں یہاں ہی سے مراد کردنوا کے باقی جہاں سنا جا رہا ہے سنگی کافلوں کی صورت میں آٹھ جون کو یہاں پہنچنا یقینی بنائیں عیدگا شریف میں انشاءاللہ عظیم الشان محفل قاغاز صبح کے وقت ہو جائے گا سب حضرات خود بھی تشریف لائیے اور دیگر عظیرات کو بھی اس کی دعوت دیں نات شریف یقیناً پہلے بہت اچھے انداز میں ہو چکی ہے میری صحت بھی کچھ اتنی درست نہیں ہے لیکن میرے شیخ کامل کا حکم ہے میرے شیخ کامل کا حکم ہے تو چند اشار میرے ساتھ پڑھ لی دی آپ نات شریف پڑھیں چند اشار میرے ساتھ پڑھ لی پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جی پری نے پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جی پری نے پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جی پری نے پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو کاتا میرے جگر سے غبر ہو زگار کا کاتا میرے جگر سے غبر ہو زگار کا کاتا میرے جگر سے غبر ہو زگار کا یوں کھے چلی جیئے جگر کو خبر نہ ہو کاتا چلی جیئے جگر کو خبر نہ ہو کاتا چلی جیئے جگر کو خبر نہ ہو کاتا ایسا ایسا اگر دعا کرونا تو ایسی کیا کرو دعا کرنا دعا کرنا اللہ حضرت سے سیکھو رمضان شریف میں میں وہ خجر کی نماز پڑھ کے جب بودھر گھر کی طرف بیعہ تو وہاں ہمارے مدرسے کی کچھ یہ طلبہ میں سے کچھ کھڑے ہوئے تھے تو ایک کے بارے میں مجھا بتایا کہ یہ کافی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے تو میں نے بولا کہ پریشانی کی بدا پوچھی تو وہ وہ کہتے ہیں نا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوگی سسکیوں کے ساتھ میں نام نہیں بتاؤں گا کہیں وہ اپنے منزل سے رہنا جائے تو ایسے رونا شروع ہوگیا کہ میں خود پریشان ہوگیا کہ اس کو کوئی بہت بڑی مسئیبت ہے کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ بچہ میرے میں پتہ نہیں عشق رسول بڑھانے کا کتنا باعث بن گیا میرے سینے میں عشق رسول بڑھانے کا وہ بچہ پتہ نہیں کتنا باعث بن گیا وہ زہر و قطار رو رہا ہے بغید اس کی آواز نہیں نکلی میں نے کہا تمہیں پریشانی کیا ہے مسئیبت کیا ہے ہاں چار مہینے سے حضور کو دیکھنا چاہ رہا ہوں دیدار نہیں ہو رہا چار مہینے ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں سارا دن اسی خواہش میں رہتا ہوں اسی خواہش میں پڑتا ہوں اور رات وضو کر کے روتے میں اسی خواہش میں سو جاتا ہوں حضور کو دیکھ نہیں پاتا ہوں واللہ اس کے بعد ابھی تک اگر مجھے کبھی بھی دعا کا موقع ملا تو تو میں نے یہ ضرور کی کہ وہ اپنی منزل پالیں میں نام نہیں بتاؤں گا ایسی منزلوں میں نا راز بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے اس کے بعد اس سے بھی بات نہیں کی وہ یہاں موجود ہے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ تو منزل پالوگے انشاءاللہ جب پالو تو ہم مجھے نہیں بھولنا ہم ہمارا بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کردینا ایسے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں دیکھو نا یار کوئی مال کے لیے روتا ہے کوئی دولت کے لیے روتا ہے کوئی شورت کے لیے روتا ہے کوئی اچھی گاڑی کے لیے رو رہا ہے بچہ ہے چھوٹا دین پڑھ رہا ہے دین پڑھنے کے لیے آیا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پانچ مہینے ہو گئے حضور سے کہہ رہا ہوں حضور اپنا دیدار میں ہی کروا رہے ہیں میں نے کہا کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں اللہ اکبر اللہ حضورت کی زبانی دعا کروا ایسا گمہد اُلکی ملعہ خدا ملعہ ایسا گمہد اُلکی ملعہ خدا ملعہ ایسا گمہد ایسا گمہد ہمیں خدا ملعہ چھوٹا کریں خود کریں خد وں خبر کو خبر نہ ہو دھوڑا کریں خود اپنی خبر کو خبر نہ ہو دھوڑا کرے خود اپنی خبر کو خبر نہ ہو عالی حضرت کی عجیب مزاج ہے یعنی عجیب خوبصورت مزاج ہے حضور کے روزے کے سامنے ہیں حضور علیہ السلام کا روزہ سامنے ہے اور دل کر رہا ہے سجدہ کر ڈالے لیکن سجدہ روان نہیں ہے شرن جائز نہیں ہے اس لئے نہ کیا نہ کرنا ہے لیکن کیا کیا رہے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ جو ان کو روان نہیں اچھا وہ سجدہ کی یہ کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کی جے کے سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کی جے کے سر کو خبر نہ ہو شاہ وہ سجدہ کی جے کے سر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے ہا آلے دار میں اب دیکھو نا کوئی بھی فریاد کرتی ہے تو وہ پوری ہوتی ہے کوئی بھی فریاد کرتے امتی لیکن جو میں نے کہا دوئیس نوجوانی میں فریاد رو رو کے ایک ہی کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ذرا سوچو نا وہ حضور کی بارگاہ میں کس مقام پہ ہوگا اس لیے میں نے اس نوجوان کا ترغیب کے طور پہ ذکر کر دیا فریاد امتی جو کرے ہا نظار میں فریاد امتی جو کرے ہا نظار میں مرکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو مرکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کس سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا گزرا کرے پیسے بے پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسے بے پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسے بے پیدر کو کرے پیسے بے پیسے بے پیسے بے پیسے بے پیسے بے نeted رضا ت權جوا موسیقی 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 اللہ 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 تعاف فرمائے حاصل دیر کے حضرت شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساہروں کے ساہر اور ہر قسم کی بری نظر سے باپور رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہتا ہوں نا کہ دعائیں بھی کرو اور پھر قبلہ صاحب کو سنا بھی کرو اس قدر ممکن ہو سکے کیونکہ عقائد ان پر مضبوطی سے جم کہہ رہنا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سلوہ شویر کے بعد جیسے میں اکثر کہتا ہوں سب سے ضروری چیز ہے عقیدہ دربار رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ترین عقیدہ آپ کے اہلِ بیعتِ پاک آپ کے حصابہِ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور پھر وہ جو پہلے دین نظر آ رہے ہیں جیسے قبلہ صاحب اقصد ماتے ہیں کہ تم پیچھے دکھاؤ تمہارے پاس کوئی ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ لیردار برس سے سلسل سے ایک چیز اللہ کے فضل سے ہمارے تک پہنچ رہی ہے سینہ بسینہ ہاتھ میں ہاتھ اللہ کے فضل اس کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے پھر جہاں اس میں قائم رہو وہاں پوری کوشش کرو پوری دعائیں کرو کہ ان قربے قیامت کے فتنوں میں جنہوں نے زہر ہونا ہی تھا اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں پختکی سے قائم رہیں بزبودی کے ساتھ جم کے رہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی مضبوط درخت تو ہے نا لوگ کوشش کر رہے ہوں کہ کسی طرح اس کو ہلا دیں وہ نہیں ہوتا اگر کئی بہت ساری کوشش کر کے ذرا سا بھی وہ حلانے کی کامیاب ہو جائے نا تو جتنے لوگ ہوتے ہیں نا جو اسے حلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کو آ جاتا ہے کہ انہیں ہل گیا نا انہیں اس کی ٹال ہے نا بڑا سوکھا ہے ہلنا نہیں ہے حقائق کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے اور اس کے لئے اللہ سے دھوا مادہ کریں ایمان کی سلامتی کی استقامت کی مضبوطی سے جم کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس میں کتنا خوبصورت انداز سے قبلہ صاحب دو لفظ میں اس وقت اتنے چیلنجز ہیں یہ بھی ایک چیلنج ہے انہی چیلنجز میں یہ بھی ایک فتنہ ہے انہی فتنوں میں کہ آپ کو حلانے کی کوشش کریں آپ کو بے عدب بنانے کی کوشش کریں آپ کو گستاخ بنانے کی کوشش کی جائے آپ کو اس راستے سے اٹانے کی کوشش کی جائے کہ جو ہمارا اساس ہے کہ ہم ہمیشہ سے با عدب تھے اللہ کے فضل سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے یہ شیطانی وسوسات یہ ان کی طرف سے ڈالنا ایک دوہ ہیل جائے نا بندہ جیسے میں نے ایک مثال دیا پھر بڑا سوکھا ہو جانا ہے گرانا نہ ہیلنے کے لئے مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے ان فتنوں میں اپنے رب سے دعا مانگئے اور پھر جو میں بات کر رہا تھا کہ عقائد کے بارے میں یہ سنا کریں جانا کریں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے حاصل کیا ہے ان سارے اس میں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہلا دیا جائے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت وہی ہے جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا ہے اس میں رائی برابر کسی صورت وہی جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بلا صاحب بھی اکثر اس کا حوالہ جیتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل دین اصل ایمان اس کو اس کے دل سے نکال دو تو آپ علیہ السلام کے ساتھ اور پھر جب آپ کی محبت ہوگی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر خالص محبت ہوگی کہ آپ کی نسبت ہو اور آپ کی کسی کسی بھی نسبت کا آپ کے دل میں اعترام نہ ہو آپ کو اس پہ غیرت نہ ہو کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے پھر سب کچھ جو گرد و نوام ہے خود بخود اچھا لگنے لگ پڑتا ہے ممکن ہی نہیں ہوگا پھر اس لیے اس طرف بہت وجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت اس کے پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں کچھ حصہ بھی ڈالنے کی کوشش کیا کریں اپنے اپنی اولاد قسط کے اوپر سب سے زیادہ نظر رکھیں کیونکہ میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں اللہ معافی دے دیکھا بھی ہے کہ اگر اولاد چلی جائے تو ان کے لیے بھلے ان کے پاس خزامیں بھرے ہوئے ہوں وہ بیٹ وقت ہو جاتے ہیں نہ مکان اچھا لگتا ہے نہ کاروبار اچھا لگتا ہے وہ دیوانگی کے عالم میں پھرتے ہوتے ہیں وہ اس طرف توجہ رکھیں کہ اگر آپ کوئی اولاد سے اسی محبت ہے تو پھر اولاد کی سب سے زیادہ تربیت ضروری ہے اور تربیت میں کونسی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے دربار رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ادھر کے ساتھ مضبوط رشتہ ادھر کے ساتھ کیونکہ یہ ہی ہمارے پاس سب سے قیمتی ہے اور جب تک ہم اسے یہ نہیں سمجھتے کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور ایمان قبلہ صاحب خوبصورت انداز پر افتے گھتو فرماتے ہیں ایمان نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں محبت کا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی محبت پھر جب ہمیں پتا چل جائے کہ نہیں یہ دو مربے نہیں یہ بینک بیلنس نہیں یہ گاڑیاں نہیں میرے پاس سب سے قیمتی چیز میرے شیخ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے پوچھا کرتے کہ تم کس کو کہتے ہو امیر ہے اگر لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا قائدہ کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے آپ کو باتیں نہیں ان میں سے کوئی یہ ساتھ لے کے جاتا ہے امیر وہی ہے جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا ہے جس کا آپ کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے کیونکہ یہ ساتھ ہی جاتا ہے یہ چاند منٹ چاند سیکنڈ کسی کو ایک لمحے کا بروسانی اس سے نہیں اصل یہ ہے کہ آگے جانے اور اگر آپ کے پاس آپ کو جب یقین ہو جائے آپ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ میرے پاس سب سے قیمتی آپ اللہ تعالیٰ میں شعور دے یہی سب سے قیمتی چیز ہے تو پھر کوشش کریں کہ اولاد کے ساتھ گرد و نوہ بیٹھنے والوں کے ساتھ اور پھر ان سے تو کمپلیٹلی بچنا چاہیے جو آپ کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سلمات کو اس مغدو تقیدے کو جو صدیوں سے آ رہا ہے آج ایک اٹھتا ہے کیوں مزہ آندہ یہ رہے ہیں سن کے اس کی کیوں اس کو سنتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پختہ ایمان ہے کہ نہ باپ دا پتہ نہ علاقے دا پتہ کدر ہوں آگیا بہ گیا تو اسی لطف لیندی ہے اس کی سن کے وہ ایمان کا ڈاکو ہوتا ہے تو آپ سے اس کو کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو نا حول والا قوتہ پڑھ کے ایسی طرح جانے ہی نہیں چاہیے آپ کے پاس تھوڑا ہے کچھ ہے پڑھنے کے لیے جیسے کہ بلانسا بھارواق تو والے دے دوالہ جات دیتے ہیں آلہ حضرت کم ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے بے وقوف جہالت کا مزارہ کرتے ہیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ اے لگتے گیا نا سننتے لگتے گیا پھر شیطان اللہ تعالیٰ اس سے بجا کے رکھے ایسا کھلا دشمن ہے وہ پھر بس بس ہاتھ ڈال دیتا ہے اور کمزور کیا چیز ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے ایمان ایمان کی پختگی ایمان کی سلامتی کے لیے آپ ہمیشہ تعلق اپنا قائم رکھے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ جو ڈیڑھ ہزار برس سے تسلسل کے ساتھ ان کا جن کا بھی کہ اللہ صاحب نے فرمایا بھی کہ جس کے پیچھے بھی گئے نہیں کہ پہنچو گے مگر جنت میں اور کسی کوئی جگہ نہیں صرف پر صرف جس کے پیچھے ساتھ محبت ہوگی پھر اہلِ بیعتِ پاک ہے جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس طرف نگاہ رکھتے ہوئے جڑو جڑے نکل دیں نا یہ ضرور ٹر 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 کر دیں اسے لئے ٹر ٹر اٹی گھنچ دی ہے برساتا ہی تک یہ ہے نا سپیکر شپیکر کچھ نہیں ہوں دا لیکن وہ ایڈا جیہاں ہوں دا ہے وہ جو ٹر ٹر کر دیں کسی فضا کی وہ پورے دور دور تک جا رہی اس ٹر ٹر پہ نہ پڑھو ہمیشہ پیچھے جو اصل ہے جو حقیقت ہے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو دائم رو یہ فتنے آنے تھے آ رہے ہیں اور یہ وقتی ہوتا ہے حق حق ہے وہ گھمیشہ کے لیے باطل فنا ہو جانے کے لیے بارش ترکترہ جس طرح دہنین ہوتے اڈا وڈا قباہ پاڑ جانتا ہے بل بلہ جیا کہ اہدا یہ قطرہ آیا اٹھ کے تھے اڈا وڈا منٹ نہیں لگتا پڑتا ہے پتہ ہی نہیں کدھر گیا آپ کا کام اپنے ایمان کی حفاظت ہے اور اپنے ایمان کو لوگوں تک پہنچانے کی اب یہ دیکھیں نا الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے اور ایک بچے کی بات تو سن کے ابھی قبلہ صاحب نے جو فرمائی دل باغ باغ ہو گیا کہ ادھر بیٹھ کے اسے وہی مل رہا ہے جو بندہ لینے کے لیے آتا ہے علم سیکھو گے بیٹا تو اسی لیے جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا نا کہ ساری ساری رات قطعہ میں پھولو اس لیے کہ کچھ اور بات کر سکو پرافانہ اللہ کا ذکر کے حوالے سے کچھ اور اصل کر سکو اس لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر سے وہ لے کے قبلہ صاحب کی سرپرستی میں وہ لے کے جانے کی توفیق اطاع فرمائے کہ آپ آنے والے وقتوں میں ان فتروں کے آگے کھڑے ہو سکے بھرپور طریقے سے اور آپ یہ تو زندگی وقت کی کر دی ہے آپ سب کا بھی فرض ہے یہ نہیں کہ تسیب اگر کلمہ پڑھ لیا تھے تو آرے ختم نمازہ پڑھ لیا تھے نہیں جب آپ ایمان اسلام میں داخل ہوگے پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اسلام کے ایسے خوبصورت دین کے سپائی بنے کہ ہر زگا پر آپ اپنی کوشش ضرور کریں کام تو اللہ کا کرم سے کرنے والا وہ ہے لیکن آپ اپنی کوشش ضرور کریں کہ ان فتنوں میں لوگوں کے قرآنمائی کرسکے ان کے ساتھ بیٹھ کے جیسے قبلہ صاحب فرماتے ہیں محبت کے ساتھ بہت ہی پیار کے ساتھ جگڑا نہیں بلکہ ان کو جا کے اس چیز کے ایک تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جب تک آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں نہیں سمجھتے مینٹری نہیں لگتا میں بڑے ہاں بڑے ہاں کی تکیہ چک کے پرت کے ماردہ شیطان کدھرہ دا نہیں چھوڑ دا اسے اعوذ باللہ امین الشیطان رجیم پڑھا کریں پر آپ اکرپوں ساتھ نام اللہ کے شیطان مردود سے دروزشی پڑھیں کہ وہ بہت طاقت ہے کرنٹ ہے کہ جس سے اللہ راضی راضی ہوتا ہے اس کی کسرت رکھے اور اس وقت میں بے پنہ ضرورت ہے یاد رکھو مسلمانوں ہمارے پاس ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرن ہے ہم سب کو اس کے سردوں پہ پہرہ دینا ہے مضبوطی کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے خود نہیں گرنا بلکہ اللہ سے مدد مانکے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کوئی گر رہا ہوتا تو اسے سمال سکے اس کی رہنمائی کر سکے سچے دل سے سندے بزرکان کیا ہے نیت صاف ہوئے نا تو اللہ دی بدد آن دی اب صاف ہے نا نیت صاف نیت سے لے کے جاتے ہیں اگلے دن کل پر سو گئی کلر سیدہ میں پروگرام تشروع کیا تھے بہت سارے ڈھر علماء تھے بیٹھے ہوئے ایسے سے تائی ضرور کر رہے تھے لیکن ادیش پہنچے سرد سارے اس طرح داد دے رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے جہان سے پھر اس طرح سے باتی ہے یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے انسان کیا اور انسان کی اوقات کیا لیکن جدر نیت صاف ہوتی ہے سنسیریٹی ہوتی ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور آپ کو آخری بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے یہ رہا ہے یہ روحانی اولاد یہ آپ کا یہ خان کا آج کال کے بات نہیں ہے یہ صدیوں کا قصہ ہے آپ ادھر سے جو پیغام ملتا ہے اسے مضبوطی سے سمجھیں پھر اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں یہ کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا قبرستانوں میں دیکھتے ہیں جا کے دفن کرتے ہیں نہ کرسی جاتی ہے نہ عوضہ جاتا ہے نہ دولت جاتی ہے یہ کام آپ کے ساتھ جائے گا اصل زندگی میں یہ آپ کے اتنا کام آئے گا کہ آپ تسفر بھی نہیں کر سکتے اتنا سا کریں گے وہ اپنی شانوں کے مطابق پہوڑوں کی بزادت کے طرح سے اجر اطاف فرمائے گا زندگی کے مقصد کو سمجھیں جب بندہ اس کے راستے پر چلتا ہے تو یہ نہیں کہ پھر وہ بندہ رہ جاتا ہے جب اس کے راستے پر جاتا ہے تو سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر پہلے وہ حریص رہتا ہے اربا خرمہ پتی میرے کول آندے نہیں در وڑیاں وڑیاں کرسیاں لے بھی آندے لیکن پکھے وہ دولت ان کا دل پردہ نہیں رجدے نہیں اسی پچاسی سال دا بھی آندہ ہے میرے کول قبلہ سا ائی گھندہ ہے وہ ہمارے ممنے چھے چھے وی والی ویکٹری لگا رہا ہے پیرس ہمارے لئے دعا کریں کہ وہ بھی چھے وی بھی وی وی قدم میری طرح اگلا قدم قبر تے بچپن بھی گزار لیا نوجوانی بھی گزار لی جوانی بھی دیڑ پانوی سب گزار کے اگلا قدم ہے ہی قبر تے لیکن نظر رجتہ نہیں ہے سیدنا غوثی آزبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بندہ اس طرف چلے پڑتا تو ایک تو سب سے بڑی عزت اللہ کے لیے اس کے حبیب علیہ السلام کے لیے اور اس کے غلاموں کے لیے ایک تو عزت ہوتی ہے پھر تونگری ہوتی ہے پھر مضبوطی ہوتی ہے پھر ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا کیوں نہیں بھاگتا رجاند ہے آپ فرماتے ہیں پھر یہ چیزیں خادمہ بان کے تو وہ عقید طرح پیچھے لے کے بھاگتی بھرتی ہیں لیکن اس میں رہی نہیں جاتی وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ملتی میں نے آپ کو مسئل دی وہ اسی میں ملے گی کہ آپ جب اپنا راستہ سیدھا اہد سرات اس پہ چل پڑیں گے تو پھر یہ نہیں کہ آپ کسی چیز سے محروم رہیں گے یہ اور بات ہے آپ کا دل ہی ان چیزوں سے بھٹ جائے گا آپ کا تسیر رج جاؤگے رج جاؤگے اور رج جاؤگے خدا کے لئے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم سب کے حال پہ یہ دنیا عزم آشقہ ہے اس میں امتحان ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی پارک نہیں ہے یہ کوئی تفریقہ نہیں ہے یہ کدھر سیر کرن نہیں آئے ہو یہ در آئے ہو یہ در ایمان مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو پھر اس کی حفاظت کرو پھر اس کے فروغ کے لئے کام کرو پھر جس قدر ہو سکے دنیا پھر ظاہر ہے جیسے خود آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب جس نے یہ راستہ اختیار کیا وہ یہ بھول جائے کہ جب تک وہ اس پہ چل نہیں پڑتا اس پہ روان دماؤں ہو جائے گا بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا خیر ہوگی اس سے پہلے شیطانی وسوسات اس سے پہلے دنیا کی وہ چیزیں اسے اپنی طرف کہنچنے کی کوشش کریں گی ادھر بھی اللہ ہی مدد فرمائے سب کچھ ہوتا اللہ کے ہدایت چاہتا وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے اس کے کرم کے لیکن اسی دل تے ٹھیک کر لیے نا اپنے دل صاف کر کے ایک جستجو ایک تمنا طرف دل میں ڈال لیں یا اللہ تو راضی ہو جائے تو پھر جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ہماری کوئی مشکل جیسے قبلہ صاحب اکثر پر باتے اچھے وقت میں اچھے والات میں ہر بات اسے یاد رکھو وہ تو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والے وہ پھر کبھی چھوڑتا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رہے ہم فرمائے اور دعا سے پہلے قبلہ صاحب اعلان کر چکے آپ سب کے علم میں ہیں صدیوں سے جاری کہ عرص پاک آ رہا ہے اس عرص پاک کی بڑی برکات ہوتی ہے کئی سنگی آجا دن دو تین تاریخ ہو جی اس دن رش ہوئے گا میں مل کے چلا جاؤں یا رجو اس دن تو ملتا ہے نا وہ اس وقت اس سے آٹکے نہیں مل سکتا تیرا تو ہاتھ بلایا یا نہیں بلایا لیکن تو جب اس میں شامل ہوتا ہے نا کہ عرص پاک کی برکات ہوتی ہے اور عرص پاک کے بشمار فیوز ہوتے ہیں عرص پاک جب ہوتا ہے اس محفل میں کیا پتا اب کہ ادھر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے کس کس انداز سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کس طرح اس سے اجتماع کے اوپر رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے اس لیے کوشش کیا کریں پوری کوشش کریں کیونکہ یہ تو مرکزی عرص ہے پھر بار شریف کا سات آٹھ نو جون اس میں خبر پر چائیں اس کے ذریعے سے جیسے کبلان صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے یہ پہنچ رہی ہوگی آواز سب طرف کہ اس کو جدر میں جا رہی یہ آواز کوشش کریں کہ برپور طریقے سے سات آٹھ نو جون کا یہ جو عرش شریف ہے آٹھ جون کو صبح علبی یار رسول اللہ کانفرنس کا نکاد ہوگا سب کو کوشش کریں کہ اس وقت پہنچیں اور اس کو اہمیت کو سمجھیں کہ اس دن وہ دن وہ دن ہی ہوتا ہے جو بچے بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں پہلے سے قبلہ جان عرش ہو جاتے ہیں کہ اس دن تے بڑا رش ہوندہ ہے ملاقات بھی نہیں میں کیا میں آدھری لا اللہ نہیں سب کو بزارتا وہ آدھری نہیں آدھری وہ ہی ہوگی اللہ بزار کے سمجھاتا دعا کرو میری بھی اس پہ آدھری اور آپ سب بھی آدھری لگائیں اللہ اللہ سب عرص پاک کی تقریب میں شریک ہوں آجی آجی والا سوال چوہدری محمد علی گجر صاحب ان کا اتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کے درہ اس کی شوار خدمات تھی انہیں بھی جنت الفردوس پہ اعلا مقام مطاف فرمائے جناب ملک پرویز صاحب لندن والے ان کا وصال ہوا پیچھے جناب قاضی محمد اکرام الحق صاحب بیٹ فورڈ والے ان کا انتقال ہوا جناب گلت عصف صاحب کے والد صاحب انگلینڈ والے ان کا انتقال ہوا چوہدری انور صاحب کی علیہ بیٹ فورڈ انگلینڈ انتقال ہوا موت ترمہ ڈاکٹر طیبہ صاحب کی بھابی گجرا والا ان کا وصال ہوا جناب زیشان کے بھائی قائد عظم کالونی راول پنڈی جناب جاویز صاحب کے پرویز بھائی چوہ سیدن شاہ جناب زفر صاحب بیول والے کی خالہ زاد ہمشیرہ جناب محمد رفیق صاحب کے والد صاحب فیصل آب جناب یحسین صاحب محروم خوشبو والے کے بیٹے اکمل صاحب راول پنڈی جناب شہباد صاحب کے سسر سکھے کی بھنڈی جناب تبریز صاحب کے والد رکھ بلو جناب صبیدہ ربیب صاحب کی ہمشیرہ دینا جناب محمد ریاض خان پور اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی یہ جو نام لکھ دے دئیے گئے اس سے علاوہ بھی روحری اولاد میں سے ادگاہ کی جو بھی دنیا سے چلے گے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بے پنہ بنی اطاف فرمائے اپنے شوق کا سات اطاف فرمائے جنت تل فردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی اطاف فرمائے بول بول نا ہم سب کو ایمان کی سلامتی اطاف فرمائے شیطان کے وسوسات سے بچائے ایمان پہ مضبوطی پہ سحسات قائم رکھ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس میں ہماری مدد فرمائے اس کی عبادت کے بغیر ممکن نہیں شمار کلام اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے اس پہ زور بھی رکھا کرے خوب زور رکھا کرے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ دنیا جان صرف ہون آتے یہ پڑھ اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاکی برکت بیٹا پتا نہیں کہ کس جہاد میں کون سا جہاد اکبر کر رہے کے لئے بہت دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سب کلام پاک اپنے حضور قبول فرماتے ہوئے کبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظ اس فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا ونبینا مولانا وخبیبنا وملجانا ومعوانا وراحت قلوبنا وصرور عبداننا وشعف یوم مخشرنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواقینا من عذاب اللہ محمد وعالی وعصف اجمائی کل اللہ من امد رسول اللہ صل اللہ علی وعالی وسلم علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والموات یا الہی وحرمت حاد مفتح اجعلنا مفتوحا مننا یات والکرام وعفقنا بالتعات والعبادات یا الہی یفیزنا من آفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاچساد والسانات ربنا وجہ اللہ نام اللہ دن کا ولی ربنا وجہ اللہ نام اللہ دن کا نصیر نسل کل آف و لفی والمعاف دائم فی الدین و الدنیا والآخر والفوز بالجنہ والنجات من النا ربنا آتنا فی الدنیا سنا وفی الاخر سنا وکی نعزاب النا وکی نعزاب القبر وکی نعزاب الحشر وکی نعزاب المیزان ربنا تکرکابنا ورکابا بائینا وهم حاتنا من الني ربنا حیلنا من عمرنا رشاد ربنا حیلنا من عمرنا رفق ربنا حیلنا من عمرنا مرفق آتنا ونی آتنا انتا ولی فی الدنیا والآخر انتا حمیمی فی الدنیا والآخر انتا رفیقی فی الدنیا والآخر اللہ ما قد غرق نا وحل سیان لیکن وَجَعُوا بِفَدْلِكَ وَحَبِيبِكَ الْحَالَى أَنَّكُمَاتُ رُجِّعَانِنَا مِنَ الدْرَقَّاتِ السَّفْلَ وَالنِّيرَى اللہم مرزبنا حُبَّكَ وَحُبَّا نَبِيَكَ الْحَالَى وَحُبَّا مَنَ حَبَّكَ وَحُبَّا نَبِيَكَ الْحَالَى وَلَا تُخَيِّبْنَا بِبَابِكَ يَحْكُمِ الْحَاكِمِي اللہم اَخْصَنَ آكِبَتِنَا فِي الْأَمُورِ كُلِّهَا وَعَجِرْنَا مِنْ كَبْدَ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَى اللہم اَرْزُقْنَا جَنَّتَ وَغَيْرِ اِسَاءَ اللہم نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ مَارْفَتِكَ اللہم لَيَّن قُلُوبَنَا بِنْمُحَبَّتِكَ اللہم اَخْفِقْنَا لِتَاعَةِكَ اللہم اَخَمْنَا عَلَى عِبَادَتِكَ اللہم انصرنا بِنُسْرَةِكَ اللہم احفظنا بِحفاظتِكَ اللہم ارحمنا بِرحمتِكَ اللہم انزل علینا برکاتِكَ اللہم اشفنا بشفائِ اللہم ادابنا بدعائِ اللہم ابغدنا الامراز الظاہریتا والباطنیا اللہم اَخُلَّنَا وَلِيَّن فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَةَ آتِنَا وَنِيَاتِنَا وَخِدْمَكَ رَخْمَا إِنَّكَ اَنْتَا الْرَّجِبَتْ دَعْوَا یَا رَبْ يَا كَرِيم اَا كَرِيمُ کرم فرماؤ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرماؤ اس خوبصورت محفلِ باربی پاگ دا صدقہ کرم فرماؤ اَلْيَا وَلَيْا 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 وَلَ اور ہر قسم دی بری نظر تو معفوض رہا صحبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگا دی حفاظت فرما عیدگا دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگا دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما عالم اسلام دی حفاظت فرما عالم اسلام کی باہم اتفاق و محبت اطاف فرما اے کریم زفر صاحب صورت بیٹے ایک فون کیتا بہت بصروف ہوندن کر اچھی تو کبلہ صاحب نے کوئی گل کر رہی 1500 فلائٹ لائے کے صدی آگے اس وقت محفلتِ حاضر اے کریم انہا دی اس محبت کی اپنے حضور قبول فرما انہا دی عزتہ جذافہ فرما انہا دی پورے کراند کی اپنی حفاظت تجھلا گیا اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے کرم فرما احسان فرما جتنے حاضرن خوبصورت خطاب ہوئے ہیں بہترین نداز دن اس محفل پاکی سے جا گیا اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے جتنے حاضرن سب کی اپنے بے پناہ فضلوں کا رب دینا لگ دین اور دنیا دیاں تمام کامیابیاں دینا لگ کرنا اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اپنے کرم تھی کسے کی محروم بات رہا اپنی کل مخلوق دی خیر فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اپنے کرم تھی کسے کی محروم بات رہا اپنی کل مخلوق دی خیر فرما سب دا تعلق مدینہ پاک را جھوڑ دے سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب اے کریم اپنی رحمتاں دے تمام دروازی ایسا ساریاں دے اتے کھوڑ ہر خیر دے نہ لواز اور ہر خیر دا حصہ بڑھا اور ہر شرطو بچا شیطان دے شرطو بچا شیطانی وسوسات دے تو بچا جنات دے شرطو بچا توبہ توبہ اے حضرت انسان دے شرطو بچا اے کریم ساڑھے اپنے نفس دے شرطو سا سب کی محب اے کریم کرم فرما احسان فرما جتنے حاضر سب کی اپنے بے پناہ کرن دینا نواز اے کریم سا سب کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفاہ عطا فرم ایمان دی صلاح دی عطا فرم ایمان والی پاکیزہ زندگی عطا فرم ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت مدینہ پاک دی موت عطا فرم اے کریم کرم فرما جتنے حاضر انساب دی جائز قائشات قبول فرما نیک تمنہوں کی قبول فرما خالی چولیاں کی اپنی رحمت آدھے لال پارچا کوئی کسے پریشانی یہ چاہے اس لی پریشانی دور فرما کوئی کسے مشکل نہیں چاہے اس لی مشکل آسان فرما فراخی رزق عطا فرما کراندہ سکون عطا فرما دلاندہ اتمنان عطا فرما اے کریم اپنے عبیب علیہ السلام دے صدقے عطا فرما آسان صاحب کی دنیا جی پلائی آخرت جی پلائی اور بچا آسان صاحب کی دوزختے عذاب اے کریم کسے بھی جگہ کوئی ظالم ظلم کر رہے ہے ظالم کی حضائیت عطا فرما مظلومہ دی خاص طور دے فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے عبیب علیہ السلام دے صدقے جتنے حاضر ہیں سب کے اپنے بے پنہ کرم دینا اللواز بے پنہ حسانہ دینا اللواز دین اور دنیا دیا تمام کامیابیاں دینا اللہم اعزل اسلام والمسلمی اللہم انتا حافظونا انتا ناصرونا انتا حادینا انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا ولیونا فرهم علینا ولا تعذبنا بزنوبنا ولا تبتلینا بزنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بزنوبنا وکفرنا سیہاتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب انتا الوحاب انتا الوحاب وحرمت نبی سید الابرار اصلا اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی ونور عرشی محمد وعالیٰ واصخابہی اجمائی برحمتگا یا رحم الراحمین یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم قبلہ صاحب برپور طریقے سے وجودہ فتنوں کی رشدات دھئی کرتے رہتے ہیں اور یہ سنتے بھی ہیں کس لیے سنتے ہیں کہ اس کا جواب دیں آپ لوگوں کے لیے جو میں نے کہا نا لوہ کتنا ایک وضبوط ہوں گے ایک لوہ چھوٹا جب ٹکڑا جس کی زنگ لگیا ہے نا اس گارڈر دیں اتے رکھ دیں دو دن چار دن چھ دن بعد اسی جاؤ گے گارڈر نے اس دا زنگ نہیں دور کیتا ہوئے گا بلکہ اس ٹکڑے نے بھی جرا گندہ ہے زنگ آلودہ ہے اس نے اس گارڈر دے اثر دکھایا ہوگا روزانہ پھر دیو کہ آپ سب کے لیے بچ کے رہے روزانہ پھر دیو تک دیو نا ریڈی اللہ لے کے آدھا ہے کس نے سیب دی پیٹی کھولی کس نے مالٹے دی پیٹی کھولی کس نے کیلے کڑے وچھ کوئی داگی ہوندہ ہے نا وہ کس ہستے کڑ دے ساری صاف کردہ رہندہ ہے کوئی بھی داگی ہوئے اس کی چکے پر رکھ چلے کس ہستے رکھ دے کہ اس کی پتہ اس سیب کی اس مالٹے کی اس کی داگ لگ گیا ہے نا اگر اس دن نال رکھاں گا نا اے اپنا داگ اس دن ضرور لا چلے گا اس لیے صحبت کے بارے میں حقونوہ السادقین اللہ کریم کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار